موسیقی میں ہوں آپ کا میزبان عرشت شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں بچپن میں آپ میں سے کچھ لوگوں نے سکس ملین ڈالر مین کی پروگرام دیکھا ہوگا جو کہ امریکہ میں ایک مگبول سیریز تھی اور مسلسل چار سال تک چلتی رہی ہے میرے پاس چھ ملین ڈالر مین ٹائپ کوئی کہانی تو نہیں لیکن ہمارے پاس ایک پاکستانی میڈ ون ملین ڈالر مین کی کہانی ہے جس کی رابن ہوت ٹائپ سخاوت کے چرچوں نے آج سے دس سال قبل خیبر پختونخا کے زلہ مانسیرہ کے ایک علاقے اگی میں دھوم مچا دی ہمارے پاکستانی ملین ڈالر مین امریکہ سے نئے نئے پلٹ کر آئے تھے اور ان دنوں ملک میں جنرل مشرف نئے سیاستدان پیدا کرنے کی فیکٹری پر کام کر رہے تھے اور اس سلسلے میں پورے ملک میں ظلہی نظام متعارف کرایا جا رہا تھا ہمارے یہ ملین ڈالر مین بھی یہ سوچ کر امریکہ سے اپنے وطن تشریف لے آئے کیا وقت آ گیا تھا کہ وہ بھی سیاستدان بن کر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں اور اس نیک کام کا آغاز وہ اپنے علاقے اگی سے کرنا چاہتے تھے کیونکہ اپنے لوگوں کی لاشوں پر اپنے قدر بڑھے کرنا قدر آسان کام ہوتا ہے ہمارے اس جالی ون ملین ڈالر مین کی قسمت عروج پر تھی کہ انہی دنوں ان کے علاقے میں سلاب آ گیا جس میں بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے لوگ سلاب میں ڈوب رہے تھے لیکن ہمارے اس ون ملین ڈالر مین کی قسمت اُبر رہی ماؤزے تنگ نے کہا تھا کہ بہران کو موقع میں بدل دو یوں ہمارے اس ون ملین ڈالر مین نے یہ کہاوت پڑھ رکھی تھی اور انہوں نے بھی اس انسانی بہران کے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے وہ کرتب دکھایا کہ آج ہم دس سال بعد بیٹھے ان کی وہ کہانی سنا رہے ہیں تاہم یہ کہانی سنانے کی پاداش میں مجھے اس کہانی کے مرکزی کردار جسے ہم ملین ڈالر مین سمجھتے ہیں سابق وفاقی وزیر سینیٹر آزم سواتی نے ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں یہ کہانی دراصل زرداری گلانی اور کازمی سے پیسے لے کر آپ کو سنا رہا ہوں اس خط میں اور کیا کچھ انہوں نے لکھا رہا ہے کی تفصیلات تو آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے آپ اس ون ملین ڈالر مین کی کہانی سن لیں ہمارے ملین ڈالر مین کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ 23 جولائی 2001 پورے مانسکرہ ڈسٹرک میں ایک ہنگامہ مچ گیا کہ امریکہ پر آزم خان جنہیں علاقے کے لوگ ڈالر خان کے نام سے جانتے ہیں دادر کے علاقے میں ہونے والی ایک فریجڈی کے متاثرین کے لیے ایک ملین ڈالر کا نوٹ عطیم میں دیا تھا جی ہاں ایک ملین ڈالر کا نوٹ آپ یقینا پوچھیں گے کہ دنیا بھر میں سو ڈالر سے بڑا نوٹ نہیں ہے تو پھر یہ ایک ملین ڈالر کا نوٹ جی ہاں ایک ملین ڈالر کا نوٹ دادر کے علاقے میں آفت آنے کے بعد وہاں کے مقامی باشندوں کی بحالی کے لیے ظلائی انتظامیہ نے مختلف اقدامات کر لیے جولائی کو تقریباً 23 جولائی 2001 جب سیول ایڈمنسٹریشن ریلیف اور ریسکیو کام میں مصروف تھی تو ایک مولانا نظیر اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ہمراہ پہنچے اور انہوں نے وہاں موجود انتظامیہ کے افسران کے سروں پر ایک بم گرائیا اور بم یہ تھا کہ اگی کے علاقے کے ایک رہنے والے باشندے آزم خان نے ایک ملین ڈالر کا نوٹ عطیہ کے طور پر دیا تھا یہ بہت بڑی خبر تھی کہ کسی عام شہری نے ایک ملین ڈالر کا عطیہ دیا تھا جو کہ سیلاب زیادہ لوگوں کے لیے تھا اس معاملے کو فوری طور پر فوجی کمانڈنڈ شنکیاری کے علم میں لائے گیا جو اس وقت سارے ریسکیو آپریشن کی قیادت کر رہے تھے یہ سن کر کوئی شخص ایک ملین ڈالر کا نوٹ عطیہ میں دے رہا تھا فوری طور پر ہر طرف حل چل مچ گئی لوگ ریسکیو آپریشن بھول گئے فوری طور پر کمانڈنڈ نے ایک ہنگامی میٹنگ بلالی جس میں کمیشنر، ڈی آئی جی، ٹپٹی کمیشنر اور مقامی لوگوں کے علاوہ میڈیا کے لوگوں نے بھی شرکت کی کمانڈنڈ نے ایک چار رکنی کمیٹی بنائی جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ یہ ایک ملین ڈالر کا نوٹ ان سے لے کر اسے اپنی حفاظت میں سرکاری اکاؤنٹ میں جمع کریں کمانڈنڈ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس ایک ملین ڈالر کے نوٹ کو منت سہرہ لے جائے گا اور ایک بھاری فوج کی نفری اس کے ساتھ حفاظت کے لیے بھیجی جائے گی ایک آرمی میجر زرداد کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ جو ہی ایک ملین ڈالر کا نوٹ آزم خان سے وصول ہو وہ ایک فوجی دستے کی قیادت کرتے ہوئے اس نوٹ کو باحفاظت منت سہرہ چھوڑائیں گے یوں میجر صاحب باقاعدہ اپنی ایک گارڈ لے کر شہر گئے تاکہ کوئی حملہ آور حملہ کر کے ان سے وہ نوٹ نہ چھیم لے جب ہی ایک ملین کا نوٹ منت سہرہ پہنچ گیا تو اگلے دن اسے نیشنل بینک کی مین برانچ میں جمع کر آگیا گیا تاکہ اسے کیش کرائے جا سکے کمال اس بینک منیجر کا دیکھیں گے اسے بھی علم نہ تھا کہ ایک ملین ڈالر کا کوئی نوٹ نہیں ہوتا اور انہوں نے بھی اسے جمع کر کے اس کی رسید بھی باقاعدہ جائے گیا اگلے دن کور کمانڈر جب وہ دادر میں ایک بریفنگ میں شریک تھے ان کو بھی اس ایک ملین ڈالر کے عطیہ کے بارے بتا دیا گیا اسی دن کور کمانڈر نے گورنر سرد کو بھی اس ایک ملین ڈالر کے عطیہ کے بارے میں بتا دیا تھا اس حسنا میں یہ بات میڈیا کے ذریعے پھیل چکی تھی جبکہ عطیہ دینے والے آزم خان کا کہیں اتا پتہ تک نہ تھا اس کے گھر پر سرکاری اہلکار بھی بھیجے گئے لیکن اس کی کہیں سے کوئی خبر نہ ملی ہوم سیکریٹری نے ڈپٹی کمیشنر کو فون کر کے پوچھا کہ عطیہ دینے والا خود کہاں تھا اس پر آزم خان کی تلاش پھر شروع ہو گئی اور اس کے بعد دو دن تک پوری ظلئی انتظامیہ ڈھونٹی رہی آخر تیسرے دن پچیس جولائے کو آزم خان نے ظلئی انتظامیہ کو اطلاع دی کہ اس نے جو نوٹ دیا تھا وہ جالی تھا اور وہ نوٹ بچے کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پر پوری انتظامیہ شرمندہ ہو گئی کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا مزار کیا گیا تھا اس پر ایک انکوائری کا حکم دے دیا گیا ڈپٹی کمیشنر مان سیرہ نے پچیس جولائے دو ہزار ایک میں یہ ساری تفصیلات لکھ کر ہوم سیکریٹری سہرت کو بھیجیں اور اس خط کی کوپی انہوں نے ملیٹری سیکٹری گورنر صوبہ سہرت پرائیویٹ سیکٹری ٹو چیف سیکٹری کے علاوہ تمام سیول پولیس اور فوج کے عالی حکام کو بھیجیں اب سوال یہ ہے کہ آگے تاریخ خاموش ہے کہ کیسے آزم خان نے پولیس اور فوج کو رام کر کے اپنے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونے دی اور کیسے ایک میلین ڈالر کا جالی نوٹ آتیے میں دے کر بھی صاف پچھ نکلے آزم خان کے ناکدین کے مطابق شاید انہوں نے اصلی نوٹ مولانا کی پارٹی کو چندہ دے کر پہلے سینٹ کی سیٹھ خریدی اور پھر وزیر بھی بن گئے اس فراڈ کا پتہ چلتے ہی ڈپٹی کمیشنر نے اس پی مانسیرہ کو حکم دے دیا تھا کہ وہ آزم خان کے خلاف کاروائی کریں تاہم ہماری تفتیش کہتی ہے کہ اس طرح کا کوئی پرچہ درج نہیں ہوا کیونکہ ایک ماہ بعد ہمارے جالی ون ملین ڈالر مین مانسیرہ کے نازم بن چکے تھے اور اب وہی اس پیر ان کا ماتحد تھا جس کو ان کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی گئی تھی تاہم ہمارے ون ملین ڈالر مین نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے کہ انہوں نے یہ سارا فراڈ کیا اور بج بھی نکلے بعد میں آزم خان سواتی نے اس وقت کے کور کمانڈر جنرل احسان کو بیس لاکھ روپے کا پی آرڈر پیش دیا شاید یہ وہ قیمت تھی جو اس ون ملین ڈالر مین کے خلاف کوئی ایکشن نہ کرنے پر ادا کی گئی تھی کیونکہ اس کے بعد تاریخ خموش ہے کہ ہمارے جالی ون ملین ڈالر مین کا کیا بنا کیونکہ پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور نازم کے بعد سینیٹر اور پھر وزیر بھی بنے ہمارے اس قابل اعترام جالی ون ملین ڈالر مین کا آج کل تبدیلی کے نئے ہیرو عمران خان کے ساتھ ہر اول دستے میں شامل ہو کر کرپشن کے خلاف نعرہ لگانے میں سر پیرست ہیں ان کے بارے ہی شاید کسی دل جلے شاعر نے کہا تھا رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ دی